موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں آپ کا مرزبان جنیت سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیک اور عزیزی اسلام علیکم نائرین سارے مسیح بھائیوں کو حس پہ حال کی طرف سے احتر مبارک ہو اور خاص طور پہ ہمارے جو لفٹ ان چارج ہیں چینل کے سلیم صاحب ان کو بھی احتر مبارک ہو تیرا پاجنہ ہے کہ وہ دوست ہیں وہ پھر آگے میری شکاعتیں لگاتے ہیں یار ہماری ٹیم میں دو ہمارے مسیح بھائی وقاس اور مازن بھی ہیں ان کو بھی بڑی بڑی مبارک ہو اللہ پاک ہمیں اس ملک کے اندر مل جل اتفاق سے رہنے کی تفیق عطا فرمائے یہ اتفاق سے رہنے سے ایک اور بات بھی میرے یعن میں آ رہی ہے آج کل نائرین امتحانات ہیں بچوں کے وہ یا تو ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ریالٹ نکل آیا یا نکلنے والا ہے اس حوالے سے میں ایک درخواست کرنی چاہوں گا سارے پاکستان کے بچوں کو بچوں کو درخواست کروں گا کہ سارے بچے اپنے اپنے ذینوں میں رکھیں اپنی جو کتابیں ہیں یا اپنا جو جیب خرچ ہے یا اپنی جو چیزیں ہیں ضرور ارتگرد نظر رکھیں اگر کوئی بچہ ہمارا بھائی بیٹا کوئی ایسا ہے جو کتاب نہیں کھرید سکتا یا یونی فارم نہیں کھرید سکتا یا اپنے سکول کا بیگ نہیں کھرید سکتا لائمن اس کی فیس میں اس کے سکول کی چیزوں میں اس کی خود مدد کرے اپنے والدین کو مجبور کریں جو صاحب حیثیت والدین ہے ان کو کہے اپنے اببا جان کو کہیں اپنی فرماشی نہ کہتے رہا کریں کوئی بچہ اگر موبائل خریدنا چاہتا ہے چالی یار کا تو میرا بیٹا یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ کا دوست جو ہے اس کے پاس فیس کے پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ چالی یار والا موبائل نہ خریدیں یا تو خریدیں ہی نہ اس بچے کی فیس ادا کریں اور اگر اللہ نے زیادہ دیا ہوا تو چلو کر سستہ خرید کہ اس کی فیس ضرور دیں اپنے ساتھ اردگرد بچوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو دیکھیں یرور ان کے پرابلم سال کریں ذرا ہوشش کلاس میں بیٹھا کریں سکول میں بھی اب دوہ دے بچے ویسی کلاس میں سوئے ہوتے ہیں ایک بچہ لیکچر سنتے سنتے نہ باہر نکل گیا آجا استاد لیکچر دے رہا تھا تو بچہ کلاس سے باہر چلا گیا استاد نے دیکھا اسے بڑا گسہ چلا اس نے کہا یہ لیکچر کے دوران کیوں باہر چلا گیا ہے وہ ساتھ والا اس کا دوست اٹھ کے کہتا ہے سار جی گسہ نہ کریں اس کو نیند میں چلنے کی عادت ہے وکلاس میں سوئے ہوتا ہے تو یہ رہوش کے ساتھ بیٹھے میرا بیٹا اردگرد اپنے دوستوں کو یرور دیکھیں ملے داروں کو رشتے داروں کو سب کو چیک کریں ساروں کے ساتھ مل جل کے ہی اندرگی گئی آرے جب ہم سارے مل جل کے آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے اندرگی گئی آرے گے تو پھر یہ پاکستان ٹھیک ہوگا میں کرلا تو اس کو کلے کو ٹھیک نہیں کرسکتا مجھے بھی لوگ یہی کہتے ہیں اس سے کہہ رہا ہے جو انٹیلیجنٹ بچہ ہے اچھا میں ایک دن صبح دس بجے گھر گیا آؤ تو سویا ہوا ہے میں نے کہا یہ رہا پاپی جن اٹھائیں اس کو پاپی نے جاں کے اٹھایا بڑا آگے کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سورج نکلایا اٹھ جاؤ تو آگے سے کہتا ہے کہ سورج سوتا بھی تو مجھ سے پہلے ہے نکلایا تو میں کیا کروں بندہ پوچھے تم بھی پہلے سو جائے کرو کیوں فیس بک پہ بیٹھ کے تو شیر و شیری کرتے رہتے ہیں کال اس کے شیر کا رسپانس بات آیا مجھے آگ لگی سر آپ کا اپنا شیر آپ کو کیسے یاد نہیں ہے شرم آ رہا ہے نا شیر جو ہٹ ہو گیا کسی کی بے وفائی کا یہ کوئی کام پروف ہے آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری لائن پر مضروف ہے یہ کیا خبر ہے آج پہلی عزیزہ پہلی خبر ہی بہت بڑی ہے اللہ خیر کرے کیا خبر آئیے تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی میں واپس آنے کا فیصلہ کر لیا کل ارکان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوں گے شکر یا میرے عمال کا روسے ہوئے میمبرز واپس آئے ہیں روسی ہوئی آپوزیشن واپس آئے ہیں ویسے تو بیوی اور آپوزیشن روس کے اگر پیکے گئے ہو نا تک کارالہ خوشی ہو رہا ہوتا ہے چلو چار دل لڑائی جگڑا تو موکہ مگر واپس آنا بھی ایک خوشی کی بات ہے اب اللہ کرے آرام سکون سے پیار مبت سے بیٹھیں ایک دوسرے قرار کو چیڑنا شروع ہو جاتے تھے آگی ان بس وہ پھر چھوڑ دیتا تھا وہ گھسے میں سڑا ہوا میری طرح کا پھر اڑی جاتا تھا اس لئے اللہ کرے پیار مبت سے اب بیٹھیں اسمبلی میں اور اس ملک کے لیے کچھ سوچیں ساکھ ڈار صاحب کا مبارک ہو چکہ ڈار صاحب نے بہت دیر گانا گیا ہے سمبلیاں ڈیک دینیاں تیلی با جمار دا آجا امران تن واسطہ ای ڈار دا آجا تن پرزینیاں ڈیک دینیاں بیکگرام میوزک بھی بیکگرام میوزک بھی اگلی خبر پہ آو اگلی خبر پہ آو مزیم لی کاف کے تربراہ چودی شجاعت نے کہا ہے کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے اور ساری سیاسی جماعتوں کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سندھ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے اچھو پنجاب کا کیا خیال ہے یہاں بھی حصہ لیں گے کافلی کے آئیے اتنی زیادہ جتے جتے بھی پوری آن دیئے تو ہی ساللہ ہوئی آئیے ایک نہیں کافلی میرے گا بھائی دیکھ چھو سو کجریلا بڑا لو جیسی صحیح گئی بھائی بہت زیادہ سان لگ منا کرو یادے دیکھو کافلی تو کجریلا بڑا رہا کنہ کو مار جانے کنہ کو کنہ کو مار دیدہ انشاءاللہ یہ بلدیات میں پیپلز پارڈی کے رہنما آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ میاں صاحب اب پیچھے نہ ہٹنا پہلے بھی آپ مجھے جیل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے یا بھائی شیرداری صاحب آپ ان باتوں کو چھوڑیں ہیور تانو کی جیل دال دی عادت پہ گئی اللہ تعالیٰ آپ کو باہر ہی رکھے جناب وضاحت کر دو کہ جیل سے باہر رکھے اقتدار سے نہیں جیل سے اللہ پاک آپ کو باہر رکھے چھوڑیں جیل کے چسکے چسکے ہیور اب خدمت شروع کریں قوم اور ملک کی یہ نہ ہو کہ کہیں اکھیر پہ بیٹھ کے گاناں گا رہے ہوں عمرہ لنگیاں جیلہ پارے عمرہ لنگیاں اب واضح کر رہا ہوں کہ جیلہ کس طرح اور لنگیاں کس طرح اقتدار کے بغیر کیسے عوام کی خدمت کریں بلاولہ اس کے باہر ہاتھ والا نلکہ لگا کے بیٹھ جائیں کیا کریں نہیں کیسے یہ لوگ اقتدار کے بغیر خدمت نہیں کر سکتے یارہ پوزیشن بھی بہت خدمت کر سکتی ہے پہ دوگی ہے تمہارے والی اسمبلی میں بیٹھ کے ڈسکس کریں ملک کی بہتری ملک و قوم کی بہتری اردیمان ملک کی طرف زیادہ نہ تیان دیں پھر ہاں سا نکل جاتا ہے بندہ سیریس نہیں رہتا پنجاب اسمبلی میں دورانے اجلاس خواتین ممبرز گپے مارتی اور چپس کھاتی رہی اس میں خواتین کا کیا قصور ہے جی مجھے یہ بتائیں کس نے کہا ہے ان کو کہ اس موسم میں آپ اسمبلی کا اجلاس رکھ لیں اور خواتین کو بلا لیں جس موسم میں لون کی نمی ڈیائننگ آ رہی بڑی سمت اس بات ہے ہاں ہاں اچھکل تو خواتین مرد پہ گئی ہونا اللہ معافی دے دے تو رونے رونے کے بعد لون کی بات ہی رو ہوتی ایدرانہ پڑ گیا لون لے لے جانی تھی میں نے آج ایگزیبیشن بھی ختم ہو جانی ہوں ختم ہو جائے گا پھر ایک سال انتظار کرنا پڑی سوری لون اس مرد کی وجہ سے ختم ہو گئی کچھ نہیں گا یہ تم نے چھوٹے بھول پہنے ہوئے یہ پچھلے سال کی ہے نہیں اس سال تو چھوٹا بھول آیا ہی نہیں ہے جھوٹ نہیں بولو ایک دن چلے جانا اسی طرح وہ آگے سے کیا کہا رہی ہوتی ہے پچھلے سال چھوٹا ایک سال میں بڑھا نہیں تھا ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقبہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی میں نے سنایا کہ پرسوں منگل والے دن پاکستان کی حکومت اپنے سرکاری اصبتالوں کے مایاری ٹریٹمنٹ اور اعلقار کردگی اور خالص دعائیوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے عالمی صحت کا دن یہ بھی منا رہے ہیں پاکستان بھی مناتا ہے پہلی دفعہ تھوڑا ہر سال ہم مناتے ہیں نہیں یہاں پہ جتنی خالص دعائی ملتی ہے یہ جو ہمارا روئیہ ہے نا کہ ہم ہر بات پر حکومت کو کوسنے دینا شروع کر دیتے ہیں میرا خیال ہے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت نے اس مرتبہ جو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ جو عالمی یوم صحت ہے یا اس کا جو سلوگن رکھا ہے بڑا زوردست انہوں نے کہا ہے کہ میک یور فوڈ سیف آپ اپنی خوراک کی خود بھی حفاظت کریں اس کو سیف بنائیں اس کو سیف رکھیں اس میں حکومت کا بھی عمل دخل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کو بلکل بریوز جماع قرار دے دیا جائے لیکن ہمیں خود بھی بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی فوڈ کو سیف بنانے کے لیے سیف رکھنے کے لیے یعنی اس کو حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق رکھنے کے لیے خود کتنا تردد کرتے ہیں انہی واقعی یہ بہت اچھی بات ہے میں نے سیریسلی یہ سوچا ہے تو میں میرا تیانک دم پڑھا ہم نے خود بھی بہت ہی گنڈ ڈالا ہوا ہے ہمارے میں لے گا ہے کہ کسائی ہے شیدہ بل بل اچھا آدمی ہے بل بل ہے پوری مگر گنڈ اس کی دکان میں اتنا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے باقی اگر چھے کلو گوشت پڑھا ہو نا تو اس کے اوپر پونے ساتھ کلو مکھیاں بیٹھیں گے وہ جالی والا سسٹم کبھی شروع ہوا تھا اور کافی ہاتھ تک ہے بھی مگر اکثر دکانوں میں اتنی بری حالت ہے اچھا یہ جو سلوگن ہے نا کہ from farm to your plate یہ exactly ہم farm سے شروع ہو جائیں اور اپنی plate تک آئیں تو ہم ہر جگہ پہ حفظان صحت کے اصولوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں خود یعنی تم دیکھو نا کہ ہمارے ہاں جو کمو بیش ساٹھ سے پینسٹ فیصد جو سبزیاں ہیں وہ گندے اور علودہ پانی سے کاشت کی جاتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو خاد کا کام کرتے ہیں وہ بابا خاد اور چیز ہوتی ہے خاد والا جو پانی ہوتا ہے جو علودہ یعنی گندہ پانی ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اس میں کیمیکل اس میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں فیٹریوں کے فضلے سے ہم جو اگر سبزیاں اُبائیں گے تو وہ خاد کا کام نہیں کریں گے وہ کچھ اور کام کرے گی خاد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر اس کی جتنی سٹیجز لیتے جو خوراک ہمارے ہاتھوں میں پھر فکانے جب ہم اسے لاتے ہیں اوپر پاؤں رکھ کے ساتھ کمتے پانی سے دھوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا پھر پکاتے ہیں پھر ہوتلوں میں سبزیوں کی دکانوں پہ پھر ہمارے گھروں میں آکے اپنے گھروں میں ہم خیال نہیں کرتے پھر پلیٹوں برتلوں انہیں پلیٹ تک ہم جراسیموں کو بقاعدہ خود اٹھا اٹھا کے ساتھ کیری کرتے ہیں کہ جراسیم سبزی کے ساتھ لگے رہنے چاہیے یہ بہت ضروری ہیں صحت کے لیے بلکہ پرے سے پکڑ کے تھوڑے سے لگاوی لیتے ہیں ہی کرتے ہیں مجھے یاد ہے پچھلے دنوں جب یہ ہوتلوں پہ چھاپے چھاپے پڑھنے شروع ہوئے تھے اس میں پتہ نہیں میرے حال ہے بلال یاسین صاحب جو منیشٹر ہے انہوں نے شاید کہا جب آپ ہوتلیں جہاں پہ کرتے ہیں کبھی کبھی اس ہوتل کا کچن کے اندر بھی جانک لیا کرے ہیں یہ کس طرح پکا رہے ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے حق ہے حق بنتا ہے اور آپ کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ آپ اپنا کچن ہمیں چیک کروائیں اور بہو جی جو ہوتلوں کے کچنوں کے برتن ہے جن میں سالن بکت ہے ان کے مو دیکھ پتہ لگ رہا ہوتا ہے وہ چرا برتن خود کہہ رہا تھا میری جان چھڑا دی پہلی یہ ہوتا اے میں نے کئی سال ہو گئی یہ میں مرنہ لاؤ گئی ہمارے ہاں جو فوڈ انسپیکٹرز تھے یا مہکمہ فوڈ چل پھڑا ہو جائے یار پھائی جمین ہوئی نہیں یار اس پہ گرم چاہے بھینکو میری بات سنو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہمارے ہاں جو مہکمہ فوڈ یا فوڈ انسپیکٹرز جو تھے وہ نشلی سطح کے جو دکاندار اور ہوتل تھے ان کو جا کے ان سے منتھلیاں لے لیا کرتے تھے پھر انہوں نے جب میڈیا نے شور مچایا تو اب انہوں نے ایک نیا طریقہ بارداد پکڑ لیا وہ دو چار جو فائی سٹار اوٹلز ہیں ان کو چند گھنٹوں کے لیے جا کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اخبارات میں اور میڈیا میں بات آ جائے راولہ پڑھ جائے ہاں کہ ہم نے جناب بڑے بڑے بند کر دی ہیں ہو کیا را ہے کہ یہ تو ہو گیا آپ نے چند گھنٹوں کے لیے بند کر دیا بعد میں ان سے پیسے بھی اچھے خاصے مل جاتے ہیں اور معاملہ رفا دفا ہو جاتے ہیں لیکن جو نچلی سطح پر جو ہمارے یعنی ستر اسی فیصد نفے فیصد دوام جہاں سے کھانا کھاتے ہیں بازاروں سے اگر وہ گھروں میں نہیں کھاتے ہیں باہر سے کھاتے ہیں تو وہاں پہ حفظانِ ذہب کے حصولوں کا کیا حال ہے یہ کہ اچھا اس کو ہم غربت کی چادر ڈالنے کی کوشش کر دیتے ہیں عجیب بات ہے یار مطلب آپ کی جو پرطن دونے میں مگھی اڑانے میں اس کو ڈامپنے میں کتنی کو پیسوں کی ضرورت ہے عارت غربت کہاں سے ہے ہم ہر بات میں غربت لیا تھے یار یہ پانی جو سارا چیخ چیخ کے مر گیا ہے میڈیا عبال کے پیو اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں ہم حسبحال کے اس پلیٹ فارم سے اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ اور بھی اس پیغام کو پھیلائیں کہ پانی عبال کے پینے سے اس وقت پاکستان میں یہ بات کسی سے ڈھگی جو پی نہیں ہے کہ ہر تیسرا یا چوتھا شخص جو ہے وہ اس کا اگر آپ ٹیسٹ کر داتے ہیں گندے پانی کی وجہ سے بیمار ہے ہیپی ٹائٹس ہے ہیپی ٹائٹس ہے اور ہیپی ٹائٹس گندے پانی کی وجہ سے ہے شہروں میں جو آویلیبل پانی ہے اس میں سے اسی سے پچاسی فیصد پانی آلودہ ہے تو یار اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ متوسط طبقے سے ہے خواہ وہ امیر ہے کہ وہ پانی بوائل کر کے پیئے تردد کرنا پڑا ہے پخیف کرنی پڑتی ہے بڑے اچھے جو بڑے ڈاکٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پانی اوبال کے پینا شروع کر دے ساری قوم صرف پانی اوبال کے پینا شروع کر دے تو ان کی پونی بماریاں ختم ہوئے کھانے پینے کی گندی اشیاء یا کھانے پینے کی وجہ سے پانی اور کھانے پینے کی وجہ سے جو بیماریاں لاک ہوتی ہیں انسان کو ان کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے اور یہ جو تمہیں ایک حیرت انگیز بات بتاؤں بلکہ افسوسناک بات بتاؤں کہ اتنی ترقی کے باوجود کھانے پینے اور یہ پانی کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سالانہ دنیا میں بیس لاکھ ہمواد ہوتی ہیں ہوئے 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 اور میرا حالہ وہ بھی میں سے ساڑے انہی ہمارے ملک کیوں ہمارے ملک میں کموں بیش ساٹھ فیصد ہمواد اور تمہیں عجیب سی بات بتاؤں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا جی ہی ہو رہے یہ بلیڈ پریشر اور یہ شوگر اور یہ میدے کی بماریاں اور بڑا گردوں کی بماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں اور نے کہا جی ایک تو پانی گندہ ہے دوجہ یہ ہے کہ اُبال کے چونکہ پینا چاہیے اتنے تردد سے بچنے کے لیے لوگوں نے پانی پینا میں چھوڑ دیا ہوا ہے مطلب سارا دن نہیں پیئیں گے جی کہ بوتل کہیں سے لے گے تو پھر پیتے ہیں اور یار خدا کے واسطے آپ اپنا صاف پانی کا بندوبست کریں انگریہی کو دیکھیں وہ اپنی چھتری اپنا کوٹ سارا کچھ اس نے ٹانگا ہوتا ہے اپنی بھائیو کے اوپر کے رستے میں بارش نہ ہو جائے تھانڈ نہ شروع ہو جائے پانی کی بوتل پات رہے وہ سارے انتظام کر کے مکلتے ہیں آپ بھی تھوڑا سا نیرہ انجن جا کر کے چلنا ہی نہ نہ سیکھ لیں پانی ساتھ رکھیں اور اس کو پییں پانی پینا چھوڑے نہ اس کو عبالے تردد کریں اپنے لیے بھی یرور کچھ کریں میرا کوٹھی کاری نہ بڑھی کرتی جائے پانی کی طرف تیان دیں عزیزی صاحب مشل اوباما ایک انجیو چلا رہی ہے امریکہ میں جو صرف پانی پینے پر زور دیتی ہے بہت اہم ہے جی اور ہم لوگ یہ تردد نہیں کرتے کہ ہم کہیں سے فروڈ چارٹ لیں تو اس بندے کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ جن ہاتھوں سے ہی ہمیں کھانے کے لیے دے رہے ہو پہلے ان کو دھو تو لو ہاں جی اسی حاضر وہ بروڑ چارٹ والا اپنے پانے دھو رہے ہیں وہ ہی وہ گندے پتیلے میں ڈال رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ کمکس کر رہے ہیں ہم اس کو کہنا بھی معیوب سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہے اس کی توجہ بھی نہیں دلانی آلکہ حضور تو یہ ہے کہ ہم اس سے لینے چیز ہی نہ لیں یہ اپنے اداکار امان اللہ خان صاحب ایک ایٹم کرتے ہیں کہ یہ گاؤں میں یہ عام گلی ملہ میں یہ تندور باری خواتین جو ہیں یہ روٹی پکاتے ہوئے کیا گند مچاتی ہیں وہ اکثر لگتا تو مجھے بھی برا ہے یہ کیا ان سنا رہے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں بتانی بھی چاہیں گے اور سننی بھی چاہیں گے ایسی وہ اچھی ایٹم کرتے ہیں کہ اس نے وچاری نے بغیر پکے کہ گرمیوں میں تو دور لگایا ہوئے سارا ملہ اس کے پاس روٹیاں لگوانے آیا ہوئے اور وہ پسینے سے شرابور وچاری سب کے سامنے جو روٹیاں لگا رہی ہے اس کا وہ منظر پیج کرتے ہیں ہائے نہیں وہاں چھڑ دیو نہیں ہائے میرے عمال کا کیڑی باردہ یہ کام لگ گیا ہائے کھارش نہیں پی جان دی ہائے وہ ایٹم ایسی عجیب کرتے ہیں کہ یاد آ جاتا ہے کہ یا باقی یہی ہو رہا ہے شاید ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بھی موجود ہے ایک دوسرے کو کہہ کہ ہم یہ گند کھانے پر رضا مند کر لیتے ہیں دل کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں کہ جناب پک کے ہر چیز صاف ہو جاتی یہ عجیب بہتگی ہے گند کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں پک کے ہر چیز صاف ہو جاتی نہیں نہیں یہ بہت خطرناک کام ہو گیا ہوا اور انسان جو ہے نا جو اس نے اپنی طرف اصل میں توجہ دینی چھوڑ اور میرا خیال ہے کہ یہ بات صرف بازاروں تک محدود نہیں رکھنی چاہیے ہمیں گھروں میں اپنے کچنز کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے یار کچن کی صفائی میں کہتا ہوں کہ خواتین گھروں کی جتنی دیر اپنے میکاپ اور وال ڈائی پمپو شمپو پہ لگاتی ہیں نا اس میں سے اگر آدھا وقت بھی صفائی ستھ رہی اور کچن کو دے دیں نا نوکروں پر چھوڑنے کی بجائے تو بماریاں کاٹ ہو جائے میں تمہیں صحیح کروں یارہن سو نا یہ جو تمہاں کالکا ہن سرے ہو نا میں سمجھتا ہوں تمہیں صرف ہم دو منٹ کے لیے یہ سوچیں نا کہ ہم اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کتنے ایفرٹس کر رہے ہیں اور ہم اپنی ہی ہی ہیلتھ پہ کتنا کمپرمائز کر رہے ہیں اب ایلکل جی بجائے مو کے اوپر لالیاں ملنے کے خوراک اپنی اچھی کر لو کہ یہ سیت سے ہی لال ہو جائے اپنا چہرہ خوراک سے لال کر لیں اور شوہر کا دپڑوں سے کر دیں لو نائرین میں نے سیریس بات کی تھی یہ اللہ کی قسم کامیڈی کر رہا ہے کامیڈی کر رہا ہے میں ہمیں کوئی لیکچچر نہیں دے رہا اصل میں یہ جو چیئے ہیں نا یہ ہم بھولے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو یاد کراتے رہنا چاہیے یہ یاد دہانی کے طور پہ ہم عالمی صحت کا دن چونکہ آ رہا ہے اس حوالے سے یاد دہانی کے طور پہ اپنے بہن بھائیوں کے یہ سنانا چاہ رہے ہیں ناظرین یہ ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے حضب اڈاک میں سب سے پہلی میل رحیم یار خان سے حاجی میاں مشتاق کی عزیز صاحب آپ کے لئے ہے جی حاجی صاحب عزیز صاحب جب جنید صاحب سیالکوٹ کا مزاق اڑاتے ہیں تو کیا انہیں گھر سے ڈھانٹ نہیں پڑتی میں نے کہا سیالکوٹ کا مزاق اڑا ہے نہیں نہیں یہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا سیالکوٹ جو ہے ہمارے سب کے لئے انتہائی قابل احترام ہے اقبال کا شہر ہے اور پاجنید کے لئے تو ڈبل قابل احترام ہے چونکہ اس کے سسرال ادھر ہے میرا سسرال بھی میرا ننہال بھی اور میرا اقبال بھی بارے بار یعنی ہر ایک اگر پہ لام آتا ہے بہت اچھے یہ اصل میں کسی کا بھی میاخ نہیں اڑایا جاتا جناب علی یا کارا ہو یا کجنالہ ہو یا سیالکوٹ ہو سارے شہر ہمارے اپنے اور سب جگہ پہ ہمارے اپنے بہن باہی رہتے ہیں ہمارے اپنے ہاں ہماری فیملیاں ہیں یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چھیڑگانی کرتی ہیں نا یہ تو اہمیں پھول جڑیاں ہوتی ہیں جو یہ رمیہ لینے کے لیے روشنی پھلانے کے لیے کہہ کے پھلانے کے لیے پیار محبت پڑتا ہے اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا سوچے تو یہ گلت ہے اپنی اچھاں سوچے اچھاں اچھاں یہ تھائی لینڈ سے زاہد سلیمی لکھتے ہیں اسلام علیکم اس پہ آل ٹیم وآلیکم اسلام عزیز انکر آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ اپنے ایک پرانے دوست کو بھول گئے ہیں وہ کام سیج نہیں ہدوانہ ہدوانہ آگیا موسم ابھی پرسوں میں نے کھایا ہدوانہ بہت اعلیٰ ہدوانہ آگیا ہے کھانے والا جالے کے بغیر ہدوانے کے بغیر تو جندگی نہیں ہے ہدوانہ ایک ایسی کھرا کھار ایسا آپ کا دوست ہے دریب کا دوست بھی چیزے کہہ سکتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیر کا دوست بھڑتا جا رہا ہے میں نے بڑا ہوگی پہلے ایسا سستہ فروٹ تھا یہ کہ سارے کھا لیتے تھے مگر آپ پیچھلیں جتنے کبھی ہوتا ہے پیٹ تو پر جاتا ہے نا دو تین بندوں کا ہدوانہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ہیور بلکل جب یہ صبح وہ شیشے کے آگے کھڑا آگے بال بنا رہا ہوتا ہے تب بھی تربوز پہ یاد کر رہا ہوتا ہے اگلی ڈاک پڑا مجھ سے پوچھے تھے سارے میں ہسی کی ہوں کیوں انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں یہاں تھائی لینڈ میں جب بھی ہدوانہ دیکھتا ہوں تو مجھے آپ یاد آتے ہیں آپ کی آپ کا چیرہ یاد آتے ہیں پھر ڈاک آپ دونوں کر لیں مجھے میرے جایت دے یہ ہم خود دیکھ لیں بہت شکریہ تینکیو بری مچ سار آپ کی تشریف آفریقہ شکریہ کل دوبارہ تشریف لائیے بڑی میرے بڑی کل شو نہیں ہے پھر بھی آئیے بہت شکریہ اس نے تو جائیتی دی آرے پالا آرے پالا سے رزوان قریشی لکھتے ہیں اسلام علیکم حسبحال والیکم اسلام عزیزی انکل انسان تو انسان اب تو گاڑیوں نے بھی شادیاں شروع کر دی ہیں اب اگر ان میں بھی ہم انسانوں کی شادیوں جیسے مسائل مثلاً کھانا کم پڑ گیا وغیرہ پیدا ہو گئے تو کیا ہوگا کیا مطلب انہوں نے تصویر بھیجی ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھیں دکھائیں یہ رہا تصویر واہ جی واہ انہوں نے تو انگریجی شادی والے لباس پہنے ہوئے دیکھیں نا کالی گڑی جیہا وہ دولہ بنی ہوئی ہے اس نے آگے نمبر پلیٹ کی جگہ وہ لگائی ہوئی ہے بیلکل اور اوپر کیپ بھی اس کی وہ نیر آ رہی ہے بڑی وہ جو کھڑا ہیٹ ہوتا ہے اور دولن جو ہے سفید اس نے سامنے سرکھی بھی لگائی ہوئی ہے اور پچھے چٹا فراک ماں ست کے جائے وہ کراون بھی ہے تاج بھی پینا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی ان کے ولیمے میں موبلا ہلکڑائی بنائی تھی بہت اچھے یہ دونوں گاڑیاں پانچ چھے سال کے بعد کہتی ہوں گی ڈنکیاں دو ہی اچھی حضرت جی کوئیڈا سے فضل ہمیں دکھتے ہیں اسلام علیکم حضرت حال ٹیم والیکم اسلام کی فضل صاحب عزیزی انکل آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے آپ سکسی سکس یئس کے ہو کر بھی اتنے ینگ لگتے ہیں اور جنیت صاحب چوبیس سال کے ہو کر بھی اتنے بوڑے اس میں کیسے ریاکٹ کرنا بھائی جی آپ نے باقی چیزیں تو ٹھیک لکھتی ہیں عمریں آپ نے میری ان کے نیچے لکھ دیا اور ان کے میرے نیچے باقی خاتتا آپ کا ٹھیک ہے یہ سلط گلت کیا آپ نے عمریں تو بالکل ٹھیک لکھتی ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے ہمارے آئی ڈی کارٹ دیکھے ہوئے میرے حال کیفیتیں اُلٹی لکھتی ہیں عجیقراجی سے ہوریا افان لکھتی ہیں اسلام علیکم حضبی آل ٹیم والیکم السلام ناجی آپ ہی آپ شو میں اتنا ہستی ہیں اس لافٹر تھیرپی کے آپ کی ہیلتھ پر کیا پوزیٹیو ایفیکٹس ہیں لہو بیٹے اس میں پوچھنے والی کونسی بات ہے نیئر نہیں آرہا شروع شروع میں کرسی میں کھلی ڈولی دھوڑتی پھرتی تھی اب مشکل سے فیٹ آتی ہے ماشاءاللہ جب نہیں نہیں آئی تو اچھارہ لی کونی جتنا مو تھا اب دھوڑی یالے پیان لے جتنا ہوا ہوا ناظرین عالمی یوم سہت کے موقع پہ پاکستان میں ہیلتھ پرابلمز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے دائمی مریض دیما اور ان کے فیملی ڈاکٹر ایک من پہلے تو اس وقت ذرا درست کر لیجئے میں فیملی ڈاکٹر نہیں ہوں یہ میرا فیملی مریض فیملی مریض جی میں پہلے ان کے دادا کو دکھاتا تھا وہ فوت ہو گئے پھر میں ان کے اببا کے پاس جاتا رہا ہوں اچھا وہ بھی فوت ہو گئے اور میں ان کے لیے باچ گیا ہوں بس آج کل میری بھی طبیعہ چیف نہیں رہتی آئے ناڈا ایسا نہ ہوئی اپنا خیال رکھا جو رہے میں جس کے پاس پھر جاؤں نہیں میں اپنے بچوں کو انہیں سکھا رہا ہوں آئے آئے پکھا باند کر دے پکھا باند کر دے مجھے تھنڈ لگ رہی ہے پکھا باند ہی ہے آئے باند ہے پکھا باند ہے تو پھر یہ کونکون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ آپ کے پیٹ سے آ رہی ہے آئے آئے میرا پیج میرا کل کوئی غلط چیز کھا بیٹھے ہیں دیما جی اوہ جناب کیا صحیح کیا غلط یہ سب کچھ رگڑ جاتا ہے آئے ایون جب میرے کلینک میں آتا ہے ہر مریض کا فروٹ کھا جاتا ہے وہ سر میری کلینک کی دیوار پہ جو فروٹ کا چاٹ لگا ہوا ہے اس میں سے سیب اور امرود پھاڑ کے کھا گیا تو میں نے کہا بھائی آم کیوں لکھایا کہتے ہیں اس کا بھی موسم نہیں آگا آئے آئے بے موسمہ فروٹ خود ہی کہتے ہیں نہیں کھاتے آئے آئے یہ بات لئی ہے حضور آم میں نے اس لیے لکھایا کہ وہ پھاڑ کے نہیں کھاٹ کے کھاتے آئے وہ سر ہر بات میں اپنی تھیوریاں چلاتا ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا آئے گلت کہتے ہیں ڈاکٹر ڈبا صاحب میں ہمیں شاید کو دکھاتا رہا ہوں اچھا ساری ڈاکٹر آپ نے اپنے تعرض ہی نہیں کروایا آپ کا اس میں گرامی ہم ہندوستان سے مائی گریٹ کر کے آئے ہیں دکھٹر میرا مطلب ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا ساری ایک منتظرہ سبر کرو اس لیے وہ لوگ مجھے ڈاکٹر ڈبا ڈبا کہتے ہیں تو اس لیے بس مجھے یاد نہیں رہتا اس لیے میں نے اپنا کارڈ چھپوایا ہوا ہے تو یہ تھا کہ ڈاکٹر ڈیرو 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 ڈاکٹر نام آپ کا وہ اس طرف لکھا بس پریمہ بھی چاہتا ہوں ڈاکٹر خاور گل ریز آئے ہیں ڈاکٹر سار آئے ہیں آئے ہیں آپ کے موہ پہ خاور نہیں سوٹ کرتا آپ نے ساتھ گل ریز بھی باندھ لیا ہے آپ نے یقیناً کسی ڈاکٹر خاور یا ڈاکٹر گل ریز سے بھینٹی کھا لیا آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آپ نے ساہر سے بٹھو آئے ہیں آئے ہیں ہوتا بچی سب آپ کو اپنا نام بھی نہیں آتا دیکھو اصل میں جب مریض آتے تو وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کہتے ہیں بچے ابا ابا کہتے ہیں گھر چلے جی تو بیگم کہتی ہے سنتے ہو جی تو وہ اپنا نام بھول گیا آئے ہیں آئے ہیں آپ اگھا باندھ کر دیو آئے دیما جی پنکھا باندھ ہے آئے باندھ ہے ہاں تو پھر یہ جلے ہوئے تیل کی سمیل کہاں سے آ رہی ہے ہاں اچھا ڈارسہ بیٹھے ہوئی آئے ہیں اس کا قصورنی ہے سو میں سو میں نے تارے میری کے تیل سے سر پر مساج کروایا آئے وہ بھی ساتھی ہوئی آئے ڈارسہ ب آئے مجھے لگتا ہے مجھے پیٹ میں درد نہیں ہے میں نے کافی دیرہ آت رہ کے دیکھا ہے مجھے لگ رہا کہ مجھے دل میں درد ہے آئے مجھے جیک کریں آئے 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 یہ تو دھڑکن چلی نہیں رہی آواز ہی نہیں آ رہی آئے ہاتے کنال لہا آئے 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 میں سمجھا یہ میزک سننے کے لیے سوری آئے آئے دھڑکن چلی کرنی ہے تو اچھ نہیں لگا لے آئے دھڑکن صاحب مجھے پریلو فین کی گولی دے دی کیونکہ مجھے یہ نام یاد نہیں ہو رہا تھا اچھا کیا تم نے یہ نام یاد کروا دیا آئے پریلو فین دے جی جی وہی دے رہا ہوں آئے پریلو فین جنیش صاحب میرا یہ ایسا کاؤپریٹیو مریض ہے خود ہی مرض بتاتا ہے اور خود ہی اس کی دوائی رکمنٹ کرتا ہے مجھے تو بس اس نے مورل سپورٹ کے لیے رکھا آئے میری تو دعا ہے جی اللہ پاک دارس صاحب کو زندگی صحت دے یہ کبھی نہ مورل ہو سیلف مرڈکیشن بھی ہوا رہے ہیں بہت بڑا پرابلم ہے یا تم ڈاکس صاحب سے دوائی کیوں نہیں پوچھتے آئے دارس صاحب سے جب بھی پوچھتا ہو دوائی دارس صاحب پوچھتے ہیں کہ تمہاری جیب میں پیسے کتنے ہیں جب میں پھر پیسے بتاتا ہوں اپنی جیب کے پھر دوائی بتاتے ہیں اس لئے آپ میں ان سے دوائی نہیں پوچھتا میں اپنی جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کے مطابق خود ان کو دوائی بتا دیتا ہوں آئے یہ کیا کر رہے ہیں میڈم یہ خانستہ ہی اس لئے ہے کہ میں اس کے پیر چس ہوں بس تھیک ہے آئے دارس صاحب بہت اچھا ہے آئے ٹھیک ایزی ہو جو ایزی ہو جو ازینیا میں لینا ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا آئے دوسرا بھی پون لائیے آئے اب کچھ تب یہ سملی ہے نائی جی طرح زور سے دبائی آئے اس کے پیسے الگ ہوں گے آئے دعائی کر دوں گا تو یہ الگ ہوں گے آئے آئے میں آپ سے الگ ہی نہیں ہوتا تو پیسے کیوں مانتے ہیں آپ ان کو دباتے بھی ہیں آئے چھپ رہے ہیں کیوں اس کو احساس دلا رہے ہیں آئے لگا رہا ہے پہاڑ جتنا پندہ آئے دکٹر جب بے گئی کہاں میں جکڑ بند کرنا آئے آئے اچھے آدمی ہے دارس صاحب بس اتنی دیر سے میں ان کے پاس آ رہا ہوں دوست بھی اب بن گئے ہوئے ہیں ساری تکلیفیں میرے کلینک میں آ کر ہوتی ہیں آئے آئے پنکھا چلا دیں چل رہے ہیں جی چل رہے ہیں آئے تو پھر کوکوں کی آباز کیوں نہیں آ رہی اس لیے نہیں آ رہی کہ تمہارا پیٹ ٹھیک ہو گیا ہے پیٹ خود ہی ٹھیک ہو گیا تو پھر تم کس چیز کے پیسے مانگ رہے تھے بیٹا دبانے کے تو دو گی نا پیسے تو دوائی کئی ہوتے ہیں دباتے تو تم دوستانے میں ہی ہو رہا ہے اے ڈاپٹر تم مریض تمہارا میرا کون سا دوستانہ یار اقدم سیریس نہ ہو جائے کرو یار تم نے تو ڈاک صاحب کو بالکل ہی فور گرانٹڈ لے لیا یار آپ باقی ڈاکٹر ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا یہ آپ نے پہلی کیا کہا ہے فور گرانٹڈ اس کا کیا مطلب ہے ایزی ایزی تو مطلب ہو نا ایزی اے ایزی کیسے نہ لو میرے اپنے تو تم ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں ہے مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بتا رہا ہوں میں ایک صبر کر جاؤ کہ میرے والد صاحب نے ہمارے مکان کے نیچے ایک دکان کی جو کسی ڈاکٹر کو کرائے پہ دی تو وہ کلینی خوب چلا اس کو تھوڑے عرصے کے بعد وہ ڈاکٹر فوت ہو گیا اس کے بیٹے نے وہ دکان جوائن کی تو اس سے بھی خوب چلی تھوڑے عرصے کے بعد اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا میری مٹھائی کی دکان تھی وہ تو اتنی نہیں چلتی تھی تو پھر میں نے سوچا سب کچھ تو ڈاکٹر کا بیس ہے وہ ڈاکٹر کی کوئی اولاد بھی نہیں تو میں اس کلینک پہ بیٹھ کیا میں پہلے وہ ڈاکٹر سے علاج کراتا رہاں پھر جب وہ فوت ہو تو ان کے بیٹے سے کراتا رہاں اب میں ان سے علاج کراتا رہاں یہ بھی فوت ہو گئے نا تو میں نے جانا اسی کلینک میں میری شفاہ ڈاکٹر کے ہاتھ بھی نہیں اس کلینک میں اللہ کی رحمت ہوگی تو میں نے اسی کلینک سے ٹھیک ہو گیا نہیں تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کی پاس کیوں نہیں جاتے کون سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ فیز کہاں سے لاؤں بڑی فیز بڑے پیسے بڑا کھجل کرتے ہیں شروع بھی میں وہ ڈاکٹر کے پاس ہی گیا تھا جب اس کے کلینک پہ گیا ہوں اپنی ان کی فیز ہزار بیہاں ٹیسٹ لکھ کے دے دیئے کہ یہ ساتھ لپاٹریہ ٹیسٹ کرواؤں ٹیسٹ کرانے گیا ہوں تو ہزار بیہاں ٹیسٹوں کی فیز اس نے بتائی ہاں بہلے کا ڈرسہ ٹیسٹ کرانے آئے آٹھ ہزار رپیہ کہتے ہیں نہیں اس ہی سے کرانے پڑے گئے بعد میں مجھے پتہ سے لگے اُڑکا پانچہ تھا اس کی ٹیسٹ لپاٹریہ ٹیسٹ کی چیز پر کروایا تھا معاشرت علوم کا اے مجھے کیا یاد ہے کونسا ٹیسٹ تھا ایک ٹیسٹ مجھے یاد ہے وہ لپاٹریہ اللہ کہتا ہے تمہارا ہارٹ کا آر ایل ٹیسٹ ہوگا اور میں نے کہا آر ایل کونسا ٹیسٹ کہتا ہے پتہ کرنے ہے تمہارا ہارٹ جو ہے وہ لیفٹ پہ ہے یا رائٹ پہ ہے آر ایل ٹیسٹ اور میں نے کہا رہنے دو میں ہاتھ رکھ کہ خود بتا دیتے ہیں بڑے بڑے عجیب ٹیسٹ ہوتے ہیں کہا جائے بندہ اور کہا نہ جائے دیما جی میری بات سنیں آپ کسی سرکاری آسپٹل کیوں نہیں جاتے گولی بار دے گولی بار دے اگر اتنا ہی پرا لگنے لگی ہوں تو گولی بار دے کیوں یار سرکاری اسمدال میں کہا چلے جائے بوٹ پاتھوں میں باہر انسان لمحے پڑے ہوئے ہیں چنگے پلے بندے میں چڑے رکھا چلو رہے ہیں اندر جائے تو چار چار بندے ایک ایک بیٹ پہ انہوں نے لٹائے ہوئے ہیں آئے واقفیت نہ ہو ڈاکٹر سے اسلام دعا نہ ہو تو پرجی نہیں ملتی تو ادھر علاج کیا ہونا ہے بڑی کھجل غرابی ہے سرکاری اسمدالوں میں تو بڑی کھجل غرابی ہے اگر ڈاکٹر کو ٹیسٹ لکھ دے تو جانا پھر بار ہی پڑتا ہے چونکہ ہر سرکاری اسمدال کی مشین نے غراب ہے آئے مشین نہیں چل رہی بار سے ٹیسٹ کروالے انہوں نے بار والی لپاٹریوں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں کدھر چلے جائے خیر گریب بندہ ان جیسے ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتا ہے اتائیوں کے پاس چلو تھوڑی سی بیس دے کے ہفتے ڈیڑھ بعد رام آئی جاتا ہے پہلے ڈاڈ صاحب کی پانچر پہ یہ بیس تھی اب ان کا بچہ سکول جانا شروع ہو گیا ہے اب اس کی فیس بھی انہوں نے پیچ میں ڈال لی اب دس روپے یہ فیس ہے اللہ ان کو زندگی دے ساتھ دباہ مفت دیتے ہیں اور جناب اس پیکج دیا ہوا ہے کہ تین روپے کی دعائی دو روپے کی دبائی اور پانچ روپے میری فیس ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ اس شخص کے ساتھ رہ کے اس شخص کے ساتھ رہ کے میرا نام تو لیجی آپ ہاں ڈاکٹر ڈبا جی چھپ کر رہا ایک میں ڈاکٹر خاور گلریز جو بھی ہے ان کے ساتھ رہے کہ تم اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور سہن بھی آئے غریب آدمی کو دل کی تسلیت ہوتی ہے نا میں علاج کر آ رہا ہوں نہیں ہو رہا تو اب کیا کرے یہ تو جیب کا قصور ہے یا حکومت کا قصور ہے یہ بات تو پھر آپ حکومت والوں سے کہیں نا جو ہمارا واقعی علاج آپ چاہتے ہیں تو پھر حکومت کہ او اے اپنے سرکاری اصبتالوں میں کچھ اس طرح کا نظام بنائے کہ مانا بندہ بھی ادھر جائے عوام بھی ادھر جائے تو خاص کی طرح ٹریٹ ہو مانے بندہ کو تو ادھر انسان ہی نہیں سمجھتے تو علاج کس کا کرنا ہے انہوں نے پہلے تو گورمنٹ ہمیں انسان سمجھے جانوروں کی طرح کھجل ہو رہا ہے اگر ہی بات بھی علاج معالجے کے لیے آپ یقین کریں ڈاکٹر ڈاپس آپ یقین کریں آپ اگر حکومت آپ کو صرف کارٹ دے دے اور آپ پرائیوٹ آسپٹلز میں علاج کروالیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے کارڈ بنا دے ہمارے ہیلتھ کارڈ بار کے ملکوں میں سنیا بندہ کارڈ لے کے جاتا ہے دوائی بھی بہترین ملتی ہے ڈاکٹر بھی پرائیوٹ چیک کر دے یہ گونگون پیٹ میں سے ہے یہ پکے میں سے ہے دیمے پھل میرا دل دیمہ دیمہ جان رہا ہے اللہ خیر کریں اللہ خیر آئے ڈاکٹر کو جلتی سے کسی اصلی ڈاکٹر کے پاک آئے یہ تا آج کا اسپحال اپنا پیڈ بیک ضرور دیجئے گا خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ خیر کریں